محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے اسے تائید تازہ کی حاجت پھر بھی رہتی ہے محبت یوں مانگتی ہے گواہی اپنے ہونے کی جیسے ایک طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے شب میں بارہا اٹھے زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے 1985 میں سٹرنبرگ نے ٹرائنگلر تھیوری آف لوف کے نام سے ایک نظریہ دیا یعنی محبت کا تسلیسی نظریہ آپ جانتے ہیں مسلس اس شیپ کی ہوتی ہے تین کونے ہوتے ہیں اس کے ہرٹ کو ہم اس طرح سے بناتے ہیں اسی ہرٹ کو اگر آپ سیدھا کر لیں دل کو آپ سیدھا کر لیں تو یہ مسلس بن جاتی ہے یعنی ایک دل کے اندر ایک مسلس موجود ہوتی ہے اب یہ تسلیسی نظریہ محبت کیا تھا اس کو آج ہم ذرا سی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری محبتیں ہمارے تعلقات کی کیا کیا جہتیں ہوتی ہیں سٹرنبرگ کے مطابق محبت تین اجزاء کے ملاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور یہ تینوں اجزاء جو ہیں ان میں سے کسی ایک جزف کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے محبت کی شکل اس کی نوعیت بدل جاتی ہے اب یہ تین اجزاء کون سے ہیں سٹرنبرگ کے مطابق یہ تین اجزاء ہیں انٹیمیسی کمیٹمنٹ اینڈ پیشن یعنی انٹیمیسی پیشن اینڈ کمیٹمنٹ یہ تین کونے ہیں جو آپ ایک مسلس کے تینوں کونوں پہ یہ تین ٹرمز لکھ سکتے ہیں ہم ذرا سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انٹیمیسی کیا ہوتی ہے پیشن کیا ہوتا ہے اور کمیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر ان کے باہمی امتزاج سے محبت کی کون سی شکلیں وجود میں آتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے انٹیمیسی کا مطلب ہے افیلنگ آف کنیکٹڈنیس ایک دوسرے کی قربت ایک دوسرے کے قریب ہونے کا جو احساس ہے اس کو انٹیمیسی کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی ہر بات ہر دکھ درد شیئر کرنے کے لیے بیچین ہوتے ہیں یعنی ہماری خوشی ہے یا ہمارا غم ہے ہم ان لوگوں کو بتانا ان سے مشورہ لینا ان سے بات کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے ایسے رشتوں کو ہم کہتے ہیں یہ انٹیمیٹ ریلیشنشپس ہیں پیشن کا مطلب آپ کے جسمانی اور مانوی تعلق کے تعلق کے ساتھ ہے یعنی کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے یعنی ان کی جسمانی کشش اور آپ کی جنسی کشش ہے وہ کچھ تعلقات میں غالب ہوتی ہے تو ایسے ریلیشنز کو ہم پیشن ایٹ ریلیشنز یعنی جذباتی لگاؤ کے تعلقات کہتے ہیں کمیٹمنٹ سے مراد جو ہے وہ دو لوگوں کا یا دو سے زیادہ لوگوں کا اکٹھے رہنے کا ایک ساتھ رہنے کا مختصر وقت کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے ایک عید ہوتا ہے لازمی نہیں ہے کہ دو لوگ آپ اس میں اعلان کر رہے ہیں لیکن جب دونوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک لمبے رشتہ میں قائم ہونا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کمیٹڈ ریلیشنشپ ہے مثلا شادی ایک کمیٹمنٹ کا ریلیشنشپ ہے جس میں باقائے پر کانٹریکٹ کے ذریعے لوگ اکٹھا رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب یہ تین بنیادی اجزاء ہیں انٹیمیسی ہے پیشن ہے اور کمیٹمنٹ ہے ان تینوں اجزاء کی موجودگی یا ادم موجودگی محبت کی ہوتے ہیں جن میں نہ انٹیمیسی ہوتی ہے جن سے ہم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے نہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں نہ جن کے ساتھ کوئی آپ کا جسمانی لگاؤ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے کوئی پیشن ایٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے نہ کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے یعنی یہ تینوں اجزاء موجود نہیں ہوتے ایسے تعلقات رسمی اور واجبی نویت کے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت انٹیمیٹ ہوتے ہیں یعنی ان میں انٹیمیسی ہوتی ہے ہم اپنا آرغام خوشی ان کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں اپنے دکھ درد کے دوست کے طور پر ان کو لیتے ہیں اپنے مشکل مشکل اوقات میں ان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں ان کی مشکل اوقات میں ان کی مدد کے لیے ہم تیار رہتے ہیں لیکن اس میں کوئی جسمانی یا جذباتی رغبت نہیں ہوتی نہ ہی کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایسے تعلقات کو سٹرنبرگ کہتے ہیں کہ یہ یا دوستی کے دائرے میں دوستی کے زمرے میں آہیں گے ہوتی اب کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن میں پیشن ہوتا ہے جذباتی جسمانی کشش موجود ہوتی ہے انٹیمیسی نہیں ہوتی یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اپنی فیلنگز اپنے دوک درد شیئر نہیں کرتے لیکن ان کی طرف کھنچے ہوئے جاتے ہیں ان کی طرف ایک کمیں کشش محسوس ہوتی ہے ان کو پانے کی خواہش ہوتی ہے یہ ہے فیکچورس لوف یعنی ایک ایسری محبت کہ جو وقتی ہے جو ماز آپ کے جسمانی خواہشات کی اکاس ہے اور جسم کی خواہشوں کے لیے آپ ایک تعلق جو بناتے ہو اب اس میں کمیٹمنٹ بھی چونکہ نہیں ہوتی اور نہ اس میں انٹی میسی ہوتی ہے تو یہ بہت شارٹ ٹرم قسم کی فیلنگز آپ کی ہو سکتی ہیں اور یہ اس شخص کو پانے سے پہلے یا پانے کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے پھر تیسرے تعلقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ انٹی میسی ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں پیشن ہوتا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہوتی ہے اب جتنی ارینج مہرجز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ اس زمرہ میں آتی ہیں جن میں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو بچیاں ہیں ان سے پوچھا تک نہیں جاتا انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا یا دونوں میل اور فی میل پارٹنر جو ان کی قسمت کا فیصلہ کوئی اور کر لیتا ہے معاہدہ ہو جاتا ہے وہ کٹھا رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں لیکن ان کے تعلق میں نہ ہی انٹی میسی کا پیلو ہوتا ہے پیشن کا پیلو ہوتا ہے صرف کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو خالی محبت یعنی آپ مجبور تو ہیں ساتھ رہنے کے اب سم ٹائمز کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایمٹی لو محبت کی کسی دوسری شکل میں یعنی اس کے بعد انٹی میسی ڈیولپ ہو سکتی ہے یا پیشنیٹ ریلیشنشپ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے یا انٹی میسی نہیں ہوگی صرف پیشنیٹ ریلیشنشپ ساتھ ڈیولپ ہو جائے گا لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ ایمٹی لو ہے اس کے بعد اگلی ٹائپ جو ہے محبت کی وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں آپ کی محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انٹی میسی ہوتی ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ پیشن ہوتا ہے اور جو میسنگ پارٹ ہے وہ کمیٹمنٹ کا ہوتا ہے تو جب انٹی میسی ہوگی پیشن ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کو سٹنبرگ کہتا ہے کہ یہ رومانٹک لو ہے یعنی آپ کسی شخص کے بہت قریب ہیں اس کے ساتھ اپنا دکھ درد اپنا غم خوشی ہر چیز وہ شیئر کرتے ہیں اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آپ کا ایک جسمانی جنسی لگاؤ اور رغبت بھی موجود ہے یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہیں تو یہ رومانٹک لو کو جنم لیتی ہیں رومانٹک لو میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے دوسری طرف کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پیشن ہوتا ہے اور ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی آپ کو کسی پر کرش ہو گیا کوئی آپ کو پسند آ گیا اس کی طرف ایک جذباتی لگاؤ ایک جنسی اور جسمانی رغبت بھی آپ کی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے فوراں بعد آپ ایک کمیٹڈ ریلیشنشپ میں چلے گئے آپ نے رشتہ بھیجا آپ نے شادی وادی کر لی اور آپ اکٹھے ہو گئے اب یہ جو محبت ہوتی ہے اس کو سٹرنبرگ کہتا ہے یہ انفیچوس لف ہے اس سے مراد کیا ہے کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو وقتی جذبات کے عبار اور جذباتی غلبے کے نتیجے میں آپ ایک کمیٹڈ ریلیشنشپ میں چلے گئے اب یہ انفیچوس لف جو ہے یہ بھی بہت ہی انسٹیبل قسم کی محبت ہوتی ہے کیونکہ جذبات کا عبار جب اترتا ہے تو پھر وہی کمیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بوجھ لگنے لگ جاتی ہے وہ جو آپ ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اب آپ کے لئے برڈن بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کی زندگی بھی اور عام طور پر ہمارے ہاں جو شادیوں ہوتی ہیں بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ جی محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ فلان کی شادی ہوئی اور ڈائیورس ہوگی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی محبت انفیچوس لف ہوتی ہے جذبات کے نتیجے میں کسی کو ایک دفعہ دیکھ لیا اور پھر اس کے لئے آپ پاگل ہو گئے اور اس سے شادی بھی کر لی اور شادی کے بعد جذبات کر لگا چونکہ انٹی میسی مسنگ تھی جو سٹرنٹ دیتی ہے وہ جو ٹاپ کارنر پر بیٹھا ہوا ایلیمنٹ ہے وہ انٹی میسی کا ہے کسی بھی رشتے کو طاقت انٹی میسی دیتی ہے جب انٹی میسی نہیں ہوتی اور یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بھی محبتیں زیادہ لمبے عرصے تک چلتی نہیں ہیں ولنربل ہوتی ہیں انسٹیبل ہوتی ہیں جب انٹی میسی اور کمیٹمنٹ آپ اس میں ملتے ہیں پیشن کا ایلیمنٹ غائب ہوتا ہے تو اس کو سٹرنبرگ کہتا ہے کہ یہ کمپینی نیٹ لو ہے یعنی ایک ایسی محبت جس میں جسمانی آپ کی جذباتی اس طرح کی رغبت موجود نہیں ہے آپ کی جنسی خواہشات اس طرح سے حاوی نہیں ہیں لیکن انٹی میسی کی وجہ سے باہم دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی وجہ سے لوگ ایک کمیٹڈ ریلیشنشپ کے اندر چلے جاتے ہیں اب یہ سب دو دو ایلیمنٹ کی موجودگی میں جو محبت کی شکلیں بنتی ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں جو لاسٹ ٹائپ ہے محبت کی یہ وہ محبت ہے جس میں تینوں ایلیمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ایٹر ٹائم پریزنٹ ہوتے ہیں انٹی میسی بھی ہوتی ہے پیشن بھی ہوتا ہے کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو یہ مسلس کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ ٹائنگل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو سٹرنبرگ کہتا ہے کہ یہ کنزومیٹ لو ہے یہ کمپلیٹ لو ہے